موسیقی 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 میں بیٹھنا پڑا تو ذمہ داری سے آپ پوزیشن کریں گے اور عمران خان کو دن میں تارے نہ کریں گے الیکشن ہونے جا رہا ہے سپیکر کا اور آپ کی دعاوں سے آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ جب وزلٹ آئے گا اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح اسمبلی چلے گی کہ آپ لوگ بھول جائیں گے کہ کبھی اس اسمبلی کا محول کوئی خراب بھی اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فہد شہباز خان آج نو منتخب عراقین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا اور کل جو ہے سپیکر کا چناو ہوگا صورتحالب یہ ہے کہ جو حکومت بن جائے گی اس کے بعد سی ایم بن جائیں گے تو ہنیمون پیریڈ کسی طرح کا نہیں ہوگا اور کچھ دن کی ہنیمون پیریڈ بھی نہیں ہوگی اس کی وجہ ہے چونکہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں حالات اتنے زیادہ ہیں جو مسائل کا شکار ہیں جس میں ہیلتھ سیکٹر بہت سارا کام ہونے والا ہے ہیلتھ سیکٹر کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہ سکا آپ ستر برسوں کا اگر کمپیریزن بھی کر لیں تو جو صورتحال جب حکومت نے بھی چھوڑا جب بوری سیٹ اپ بھی آیا تو ہیلتھ سیکٹر کی صورتحال بہت خراب تھی اور اس کے علاوہ اگر تعلیم کا سیکٹر آپ لے لیں جو حکومتیں ہیلتھ اور تعلیم پر خرچ نہیں کرتی وہ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی بڑا ویگن دیں لیکن وہ بسیکلی عوام کو لولی پاپ سے زیادہ کچھ نہیں دیتی یہ جو ہے وہ یونیورسلی اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ہیلتھ اور تعلیم جو دو بنیادی ایشوز ہیں ان پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر جو حکومت اب جن کا سی ایم نظر آ رہا ہے حالانکہ سادھ رفیق صاحب آج بھی گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت جو ہے اگر انہیں اپوزیشن کرنی پڑی مطلب ابھی بھی شاید وہ یقین نہیں کر رہے کہ انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا لیکن صورتحال جو ہے وہ بلکل اس کے برقس ہو جائے گی اپوزیشن آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹائٹ ہوتی جائے گی اور جو کے پی بارڈل مطارف کروانے کا پنجاب میں پی ٹی آئی کے دعوے ہیں ان کو اسے بھرپور طریقے سے کروانا پڑے گا اور سب سے بڑھ کر ادھر تھانے کلچر کے بہت بڑے مسائل ہیں اور آپ لاہور سے دور افتادہ علاقوں کی طرف نکلتے جائیں تو پتہ چلے کہ کس کس جگہ پر جو ایسے چو صاحب ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کی اجارہ داری کی انتہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر یہ ریپورٹ ہو چکا ہے کہ وہ پشت پناہیاں تک کرتے ہیں کرائیم ریٹ کو کم کرنے کی بجائے تو اس طرح کے مسائل ہیں اور اس میں مجموعی تربیت کا بھی اثر ہے اس میں عمل دخل سوسائٹی کا بھی ہے مولم کا بھی ہے استاد کا بھی ہے سارے جو ہیں اس میں جو ہیں پارٹیسپینٹس ہیں جن کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکیں درس دے سکیں تدریس کر سکیں لیکن ایسا کچھ نہیں اس کا عملی مظاہرہ کل آپ نے سڑکوں پر دیکھ بھی لیا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ نومنتخیب براکین کے ہلف کے بعد کل سپیکر کا چناو اور یہ کریوسٹی بڑھتی 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 جو ہے وہ اپنے آخری انجام تک پہنچ گئی اور جو لوگ ڈوٹس ملا کر میڈیا میں تک بندی کرتے تھے کہ سی ایم کون ہوں گے سی ایم کون ہوں گے انہوں نے بھی معافیہ مانگ لی ہیں انہوں نے کہ بھائی جن ہمیں نہیں پتا سی ایم کون ہوں گے اور ایک نام پچھلے اپیسوڈ میں وعید گل صاحب نے بھی فلوٹ کیا تھا اور اس نام پہ بہت سارا کنسنسیس سمجھ آ رہا ہے میرا خیال ہے شاید اس طرح کی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور شاید اس نام پہ بھی کوئی بریک تھرو ہوا ہے کافی زیادہ اس پہ بھی معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑے ہیں لیکن اس نام پہ ہم بات ضرور کرتے ہیں سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاہ پٹیاں جب باندھی گئی تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ فیڈرل میں نون کی پولیسی کچھ اور تھی اور جس دن حلف انہوں نے اٹھایا تو اس دن یہ چیزیں نظر نہیں آئیں نہ ہولڑ بازی نظر آئی نہ نارے بازی نظر آئی لیکن آج یہ ساری چیزیں پنجاب میں میں نظر آئی تو ان ساری معاملات پر ہم ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشید صاحبہ موجود ہیں آپ جو ہیں وہ پاکستان تیریکن صاحب کی سینئر رہنما ہے اور آج نومنتخب رکن کے طور پر آپ نے حلف بھی اٹھایا آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو جگنی موسن صاحبہ ازاد امیدوار کے طور پر آپ نے حلف اٹھایا جگنی صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید پروگرام میں اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو وحید گل صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہم ڈاکٹر یاسمین راشید صاحبہ سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بہت مبارک ہو آپ کو آج اپنے حلف اٹھا لیا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے بیٹھتے ہی ہنیمون پیریٹ نہیں ہوگا جتنے مسائل ہیں اور جتنے پرابلمز ہیں اور جتنے وعد وعد آپ لوگوں کی طرف سے کیے جا چکے ہیں تو ڈلیور کرنا پڑے گا فوری طور پر اور اس کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا یہ بہت سارے چیلنجز ہیں کیا تفسر آپ کا کیا تذیر ہے دیکھیں کوئی شک نہیں ہے فہد کے بہت بڑے چیلنجز ہیں خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ ہماری پراریٹی ویسے بھی عوام ہیں اور ہماری پراریٹی ہیلتھ اور ایڈوکیشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج پنجاب میں ہوگا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس میں حالات کتنے خراب ہیں اور ایڈوکیشن میں بھی حالات کتنے خراب ہیں یعنی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے لہور کے گرد و نوہ کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو جس علاقے سے میں نے الیکشن لڑا ہے وہاں جو بند پار علاقہ ہے وہاں کوئی کم سے کم اسی نبے ہزار کی جو عبادی ہے اس میں سے جو دس سے پندرہ ہزار بچے صرف اس ایک عبادی کی وہ سکول سے باہر ہیں اسی طریقے سے اور بہت سارے علاقوں کے اندر خاص طور پر جو لہور کے گرد و نوہ میں وہاں ان سب کو آپ اکٹھا کرنیجئے تو یہ یعنی لاکھوں میں چلے جاتے وہ بچے جو سکول نہیں جاتے یا کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کرتے اسی طریقے سے صحت کی آپ سہولتیں دیکھیں ان کا بھی کافی بیڑا غرق ہوا ہے ہر قسم کا ایک نئے ایکسپیرمنٹ روزانہ کیا جاتا ہے الحمدللہ ہم لوگوں نے صحت کی جو سہولتیں جس طریقے سے دیں ہیں خیبر پختنگھا کے اندر اور جو ایڈوکیشن کے اندر تبدیلی لائیں وہی اسی وجہ سے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خیبر پختنگھا میں دوبارہ ایک حکومت جو ہے وہ الیکٹ ہوئی ہے یعنی دوبارہ ایک پارٹی الیکٹ ہوئی ہے ورنہ خیبر پختنگھا والے دوبارہ کسی کو ووٹ نہیں دیتے اگر کام نہ ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں ڈوکر صاحب واپس آتا ہوں چلیس کے بارے میں کوئی شک نہیں لیکن ایک بات میں مکمل کرلوں لیکن سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ اپوزیشن کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن میں بڑی خوش ہوں کہ اپوزیشن ایک مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ جب مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے تو حکومت جو ہے وہ بھی چکنی رہتی ہے اپنا کام بھی پوری کوشش سے کرتی ہے اور پھر کوشش یہ کرتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو غلط ہو تو یہ سچی بات اور کیا ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی اور وہ حکومت کو اپنے سیدھے رستے پر رکھے گی اور وہ کام جو شاید یہ حکومت پہلے نہ کر سکی ہو وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اس حکومت سے ضرور کروا لے گی بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے جگنو صاحبہ السلام علیکم آواز سن پا رہیے آپ بہت شکریہ جگنو صاحبہ مبارک ہو آپ کو آپ نے آج حلف اٹھایا اور میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت کم ٹائم ہوگا فوری طور پر ڈلیور کرنا ہوگا آپ مسائل سے خود واقف ہیں بہت سارے شوز آپ مسائل کے لیے بھی کرتی رہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن اس رول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ ازاد حصیت کی اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے اسے برقرار رکھیں گی یا کیا آپ کا فیوچر اس معاملے میں کیا ہوگا میں نے اپنے ہلکے میں الیکشن کے بعد تاثی دورے کیے ہیں لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر جگہ میں نے لوگوں کی رائے مانگی ہے کیونکہ جمہوری تفاظت پورے ہونے چاہیے اور جن لوگوں نے مجھے الیکش کر کے پنجاب اشنبی میں بھیجا ہے ان کا حق ہے مجھے بتانا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور مجھے یق زبان ہو کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آزاد رہیں کیونکہ ہم نے آپ کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکش کیا ہے آپ کو منتخص کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی حکومت بنے جو بھی پارٹی اس پوزیشن میں ہو کہ وہ حکومت بنا سکے اس کو ایک بار اعتماد کا ووٹ دیں کیونکہ ہم پنجاب میں مستاصم حکومت چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ حکومت کو ہماری طرف سے اس کی کانڈاکٹ پہ جج کریں آپ قانون سازی میں دلچسلی لیں اور وہ قانون قوانین جو کہ ہمارے حق میں ہیں جن کے بارے میں آپ بھی کعوش کرتی رہی ہیں جو آپ کا ڈیولپمنٹ ور دس سال سے چل رہا ہے آپ کی والے بین کا پینٹی سال سے ایڈوکیشن میں ہیلس میں ومنز امپاونٹ میں سینٹیشن میں ان چیزوں پہ کان کیجئے اور یہ کوشش ضرور کیجئے گا کہ جو اختیار ہے وہ بلدیاتی لیول تک منتقل ہو کیونکہ ایم پی ایز اور ایم ایز کے پاس یہ فنڈ ہوتی ہیں یہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بابتسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاستدان ہلکوں میں بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ فنڈ کا استعمال جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوتا جیزیز میں بلدیاتی نظام کی ہامی ہوں میں چاہوں گی کہ اس حکومت کو ہم اس طرح جانتیں گے کہ یہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کیا ان پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں لوگوں کو حقیقتاً یہ پاور ڈیوالو ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت ضروری ہے دیشنا بلکل شاہی ہے وحید گل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ سیڑھیاں جو تحریک انصاف کے پاس ہوتی تھی اعتجاج کے لیے آج وہ نون لیگ کے پاس تھی تو سیڑھیاں تو آپ کو مبارک ہوں سب سے پہلے دیکھیں میں ہر طرح کی مبارک دے رہا ہوں جو جو بنتی ہے گل صاحب تو دوسرا کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کام جو ہے وہ ہونے والا باقی ہے کیونکہ آپ کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہر چیز بہترین چاہ رہی ہے اور گوڈ گورنس ہے پنجاب میں لاہور میں بھی تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں بچتی کچھ بھی کرنے کی تو کون سا ایسا کام رہ گیا ہے جو تحریک انصاف کو کرنا چاہیے اور اس میں بہتری کی گنجائش تھوڑی بہت آپ نے چھوڑی ہے گل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑی اہم بات ہے آج کی ڈولیمنٹ کی اللہ کا شکر ہے کہ خیر و حفیت سے یہ مرحلہ مکمل ہوا کہ آج قومی اسمبلی میں سبائی اسمبلی کے جس طرح سے حلب بھی لیا گیا اور قومی اسمبلی میں آج سپیکر کا انتخاب ہوا اب اس سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ تمام جھڑلو کے باوجود اور دھاندی زدہ الیکشن کے باوجود ہم نے پھر بھی یہ مانا اور تسلیم کیا کہ جمہوریت کی بقا کی خاطر ہمیں اسمبلی کے اندر جانا چاہیے اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے ہمارے کاموں کے اوپر تو خاصا جو ہے وہ ان لوگوں نے پانی پھیرنے کی کوشش کی اور رکابٹے ڈالنے کی کوشش کی اور جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ دھرنے جو ہیں یہ بلک کے لیے صحیح نہیں ہے ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب چائنہ کا صدر آ رہا تھا بڑی مثال یہ ہے تو اس وقت بھی یہ باز نہ آئے مگر آپ کا جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ کوئی سیڑھی لے کر ہم اترے ہیں اگر ہم سیڑھی لے کر اترنے کا پروگرام ہوتا تو مولانا فضل و رمان صاحب کے کندے کے اوپر ہمارا کندہ ہوتا اور ان کا ہاتھ ہمارے گردن کے ساتھ ہوتا اور ہم باہر کچھ کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں لیکن ہم نے یہ طریقہ کار نہیں اپنایا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر جمہوریت چلتی رہے اور لوگوں کی بہتری کے کام ہو اب ڈاکٹر صاحبہ نے بار بار ہمیشہ ہر پروگرام کے اندر جو ہے وہ بند پار کے علاقے کا ذکر بہت کیا میں مانتا ہوں وہاں پر بڑے ہی مسائل ہیں لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ بند پار کے لوگوں کی زندگی کے اندر کس طرح سے کیا کیا بہتری آتی ہے اور وہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ سکول کھلتے ہیں اور ہسپٹل جو ہے وہ بنتے ہیں بند پار کے لوگوں کو کس طرح سے صحت کی صورتیں ملتی ہیں پنجاب پورے میں ملتی ہیں اب یہ ان کا ایک امتحان شروع ہو گیا ہے پرائے میربانی اب یہ اپوزیشن کا جو رول ہے وہ ان کے پاس رہنے دے یہ خود سے نہ اپوزیشن اور حکومت دونوں بنچوں کے اوپر آنے کی کوشش نہ کرے ہم ان کے کاموں کو جہاں پر ہم ہمارا کرٹسائز کرنا بنتا ہوگا ہم ضرور کریں گے اور بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ ہماری بہن جبنو صاحبہ اسمبلی کے اندر گئی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ازاد حیثیت میں رکھا ہے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے مشلے راہ ہیں اور وہ اگر اس طرح کے لوگ آج اسمبلی کے اندر آئے ہیں تو یقینی طور کے اوپر ایک حکومت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ جہاں پر بہنچ کیا جائے گا ان کی ہر بات کو جو انہوں نے کی ہیں ایک کروڑ نوکریوں کے بعدے کس طرح سے یہ پورے کرتے ہیں پچاس لاکھ گھر بنانے کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ اس کے اوپر کس طرح عمل کرتے ہیں اور اگر عمل ہوتا ہے تو پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اچھا ہوگا اور اگر نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو سمجھ آجے گی کہ یہ ان کی سیاسی حربیں چانے تھی اس کے باوجود پنجاب کے لوگوں نے جو ان کو سپورٹ جو ہے وہ پیچھے سے ملی ہے اس کے باوجود ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگ ڈبے کے پاس پہنچ کر انہوں نے شیر کے اوپر جو ہے وہ ٹھپا جو ہے وہ لگایا ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی نواز شیف صاحب کے نیریٹیف کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور شباز شیف کے کاموں کو یاد کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہے گل صاحب کی گفت کو آپ سن رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں آپ نے نشاندہ ہی کی ہے اب آپ کی حکومت ہے اور آپ کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ جو ہے ان سارے بچوں کو بھی سکول میں واپس بھیجوائیے اور لاہور میں تو اور پنجاب پورے میں تو آپ کو پتا ہے کہ کس لیول پہ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جاتے اور بہت سارے لوگوں کے ہم گھروں میں جا کے ان کے انٹرویوز کی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے پاس دس روپے فیس کے نہیں ہیں کہ بچوں کو سکول بھیج سکیں اس لیول کے حالات بھی لاہور میں موجود ہیں دیکھیں جی میرے خیال ہے کہ ایسے ہی بھائی صاحب میرے بہت ناراض ہو گئے میں بالکل آپوزیشن کا رول نہیں ٹلے کر رہی لیکن جو آپ ہمیشہ جب کام امپروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں حالات کتنے خراب ہیں پھر اس کے مطابق اس کی امپروبمنٹ کرتے ہیں اور میں بڑی خوش ہوں کہ کم سے کم کچھ نہیں تو میں اتنے عرصے سے جو شور مچا رہی تھی بند پار کے لوگوں کی تو شاید آج خوش ہوگے اس بات کو سنکے کہ بند پار کا علاقہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا ہے اور وہ علاقہ ہے جو پسواندہ ہے اور وہ علاقہ تھا جو پرائیم منسٹر تین دفعہ کے پرائیم منسٹر بنے ہوئے نواز شریف صاحب کا علاقہ تھا اب آگیا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے میں آپ کو یہ یقین سے کہتی ہوں کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں قوم کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس دیویلپمنٹ ہو اور آپ کی جب تک ہیومن ریسورس دیویلپمنٹ نہیں ہوگی پاکستان کبھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتا ہماری ویسے ہی پرائیرٹیز جو ہیں وہ ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہیں پھر تیسی بات ہے کہ پولیس ریفارمز ہیں پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے جو بہت امپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہنر بندی جس کے پر آپ نے کبھی اس طرح کنسنٹریٹ نہیں کیا کہ ہمارا اتنا بڑا یوت کی پاپلیشن ہے آپ کو پتا ہے 65% ہم بڑے کچھ نصیب ملک ہیں 65 فیصد لوگ جو ہیں وہ یوت کے ہیں اور ہمیں اس یوت کی طرف دیکھ کہ یہ ہماری مین ہیومن ریسورس ہے جس پہ ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ترقی کر کے اور ہنر حاصل کر کے آ کے مین سٹریم میں آ کے اپنے پیسے کمانے شروع کریں اپنے حالات بہتر کریں اور جس طرح جس طرح کہ حالات بہتر ہوں گے ایک بہتر میڈل کلاس ڈیویلپ ہونی شروع ہوگی اور یہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں جب ایک میڈل کلاس ڈیویلپ ہونی شروع ہوتی ہے وہ ملک ہمیشہ ترقی کی طرح جاتا ہے اس کی نشاندہ ہی ہے اسی طرح ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کریں پروفیشنل بنیں جب آپ کی ملک ہوتی ہے جگنو صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے صورتحال میں آپ چونکہ آپ نے اپنے حلقے میں ریفرینڈم کروایا ہے اپنے لیے لوگوں سے سنا لوگوں نے آپ کو سوجیشنز بھی دیں جنہوں نے آپ کو اتنی عزت دی جتایا یہاں تک پہنچے آپ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب اس سارے صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کریوسٹی بڑھتی گئی ابھی تک سی ایم صاحب کا نام آناؤنس نہیں ہوا آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایم ہو سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن چونکہ نمبر گیمز کا اتنا کوئی فرق نہیں ہے اپوزیشن کا رول اور پھر حکومت اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ نون لیگ کی جانب سے ادھر کچھ اور پولیسی آپ کو نظر آئی پنجاب میں فیڈل میں پولیسیز کچھ ڈیفرنٹ تھیں تو ان ساری چیزوں پر آپ کا کیا ردعمل ہے جنون صاحب دیکھئے یہ تو ڈاکٹر یاسین راشدی آپ کو بتائیں گی کہ کون سی ایم کے امیدوار ہیں اور کسی زیادہ متوقع ہیں بننے کیا یہ تو مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے البتہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید ایک کوئی جسے کہتے ہیں ڈاک ہوس انگریزی میں کوئی ایک نئی شخصیت اس کے بارے میں ہمیں شاید خاص علم نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان کے پاس اختیار ہوگا یا کہ اختیار کسی اور کے پاس ہوگا پسے پردہ یہ سوال ہے کرنے والا دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ جو اپوزیشن کا ازدی اختلاف کا ردعمل رہا پنجاب میں اور جو رہا اسلام آباد میں اس کا جو فرق نظر آیا اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جزب اختلاف کا رول دونوں جگہ تقریبا تقریبا ایک جیسا ہی رہا یہ ڈاکٹر یارسین راشد راہباد ان سے صحیح فرماتی ہے کہ ایک اچھی ہیلسی اپوزیشن ہونا حکومت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے حکومت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں اس قسم کی حکومت جو کہ بی ٹی آئی کی اب بننے جا رہی ہے سینٹر میں بھی اور کمس کم خیبر بختونخواہ اور پنجاب میں بھی ان کے لیے ایک جانے اور ایک زوردار اپوزیشن این ضروری چیز ہے کیونکہ وعدے وعید بہت سے ہوئے ہیں ان کو پائے تکمیل پہ پہنچانا ضروری بات ہے اور یہ اپوزیشن ہی کروا سکتی ہے حکومت سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوش آئند چیزیں ہیں اور پر امید ہونا چاہیے اگلے جمہوری سفر کے لیے اچھا جگنو صاحب ہے وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نوازشیف صاحب کی جب آمد ہوئی تو آپ کو پتا ہوگا کہ تیرہ جولائی کو بھی نون لیگ کی جانب سے ورکرز کو پتا تھا کہ انہوں نے ائرپورٹ جانا ہے لیکن وہ نہ گئے اس کے فوری بات جب الیکشنز ہوئے حمزہ صاحب نے سپیچ دی ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے لیکن حکومت کے لیے انہوں نے پراپر جو کوئی آپ کو ہیلیکوپٹر نون لیگ کا فضاء میں اڑتا نظر نہیں آیا کسی ازاد امیدوار کو لے آنے کے لیے ساتھ ہی پھر فیڈرل کا معاملہ ادھر پٹیاں جو ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی ادھر پٹیاں نظر آئیں تو یہ مسلسل ایک تسلسل سے کچھ کنفیئنز ہیں شاید یہ کوئی پولیسی سازی کا معاملہ ہے جو تسلسل نظر آ رہا ہے اس زمن میں میں آپ سے پوچھ رہا تھا جی میں نے تو سنا ہے کہ نون لیگ کے قائد نیا محمد نواز شریف نے یہ خود ہی فرمایا تھا اس سلسلے کے اقتداء میں کہ اس بار ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہم صوبوں میں حکومت کرنے کی کوشش کریں گے نہ ہم وفاق میں حکومت کرنے کی کوشش کریں گے ہم اپوزیشن کریں گے اور ہم ان کو موقع دیں گے اپنے حریفوں کو کہ یہ اپنے ان وعدوں پر پورے اتریں جو انہوں نے قوم کے ساتھ کیے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب اور قائد نون لیگ کے نیا نواز شریف صاحب کی اختلاف سے رائے نہیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ ان دونوں بھائیوں کی اور ان کی جماعت کی یہ ایک جامع پالسی ہے کہ اس بار وہ حکومت نہیں کرنا چاہتے صرف جزبے اختلاف میں بیٹھنا چاہتے اور پی ٹی آئی کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں پر پورے اتریں بڑا اچھا تفسر ہے جی آپ کا اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ شاٹ بریک کی طرف ہم جائیں گے اور بریک بھی لیں گے آپ کو یہ بھی ساتھ بتائیں کہ وحید گل صاحب سے بات بھی کرتے ہیں گل صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کچھ لمحے بعد بریک لیں گے گل صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ یہ فیڈرل میں چیزیں نہیں نظہ آئیں فیڈرل میں آپ نے دیکھا اور آج یہ کوئی انسٹرکشنز کہیں سے ملتی ہیں سپیشلی کہ بہجن اس طرح آپ کریں اس طرح کریں یا کیا پولیسی یا آپوزیشن اگر آپ نے بتانی ہے کہ سخت آپوزیشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی تواتر سے کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں گل صاحب نہیں اس طرح نہیں ہے میں نے اس طرح سے آپ کو پہلے کہا کہ جو پہلے آپوزیشن جماعتوں کا جب یہ کٹ ہوا تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کچھ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حلف جو ہے وہ یہاں تک سختی تھی ان کی بات کے اندر کہ یہ دہندلی زدہ الیکشن ہے اور کسی طور کے اوپر بھی ان کو نہیں مانا جائے گا اور ہمیں حلف بھی جو ہے وہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ان الیکشن کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لمحہ تھا مجھے تعریب کرنی پڑے گی اس میں پیپرز پارٹی کی بھی اور مسلمی قنون کی اچھا گل صاحب مجھے بریک لینی ہے بریک لینی ہے بریک لینی ہے گل صاحب میں بریک لوں گا جی جگنو محسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈکٹر یاسمین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید گل صاحب موجود ہیں بڑی اہم ڈسکیشن جاری ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ